بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ اور آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں اور یہاں میں نے حسین کو تیار کر لیا ہے حسن کو بھی تیار کر لیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں فوڈ فیسٹیول میں اور وہ کیوں جا رہے ہیں ویسے تو میں اس طریقے کے فیسٹیول میں جانا مجھے کوئی اتنا کوئی اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں کب لاسٹ ٹائم گئی تھی لیکن منتحاق کی جو آپ نے میرا ولوگ دیکھا ہوگا اس کو فرسٹ پوزیشن ملی تھی آرٹ ایگزیبیشن جو ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے سکول والوں نے سٹال لگایا تھا اس ایگزیبیشن میں مطلب یہاں ڈیفرنٹ سکولز کے جو ہے نا سٹالز لگے تھے اور ویسے بھی کافی سارے لوگ آئے تھے تو یہاں فری پاسس اس کو ملے تھے کیونکہ اس کو پوزیشن ملی تھی اور اس کے علاوہ اس کو یہ تھا کہ یہ ٹیچر بھی ہے تو اس کو جانا تھا تو اس نے کہا کیا پیا میں اکیلے نہیں جا سکتی آپ میرے ساتھ چلو تو میں نے پہلے تو اس کو منع کیا لیکن پھر وہ ظاہر ہے وہ بلیک میلنگ بہنوں کے شروع ہو جاتی ہے ہاں آپ تو نہیں جاؤ گی اور اپنا کام ہوتا ہے چلی جاتی ہے ایسے ایسے کر کے جو ہے بلیک میلنگ خیر شروع ہو جاتی ہے تو جی پھر میں نے کہا اچھا چلیں بھئی چلتے ہیں تو میں منتہ کے ساتھ چلی گئی تو پھر میں نے جانگیر کو کہا جانگیر آپ بھی چلو اچھا لگے گا کیونکہ بچوں کی بچے ہوتے ہیں تو انجوائرمنٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہماری آنی بھی تھی اور ان کے دونوں بچے تھے ماشاءاللہ سے تو یہاں آنی ہے ساتھ میں ہم آنی اور یہاں دیکھئے یہاں جو ہے نا ڈیفرنٹ گیمز ہو رہے تھے اچھا یہ ایک سکول کا لگا ہوا تھا اسٹال جو کہ بچوں نے نا بڑا اچھا ایک وہ کرا ہوا تھا کہ جو نا اسپون میں بول رکھ کے بول رکھ کے جو نا ریس کرنی تھی اور وہ بول باسکٹ میں دالنی تھی اور جو ون کرے گا اس کو میکرونی ملے گی اچھا یہ بھی سیل کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ لوگ گیم کے جو نا گیم کے کھیلنے کے چکر کے اندر میکرونی پرچیس تو ویسے پتہ نہیں کریں نہ کریں گیم کھیلیں گے تو میکرونی ان کی پرچیس ہوئی جائے گی تو خیر یہاں جہانگیر کو یہاں فائیب والز دالنی تھی اور جہانگیر کافی انجوائے کر رہا تھا اس چیز کو کیونکہ اس کے کچھ دوست بھی مل گئے تھے جو کہ ٹیوشن کے وجہ سے جانتا تھا یا دوسری جو پرانا والا اس کا سکول تھا وہاں کے بھی کچھ سٹیڈنٹس اس کو مل گئے تھے تو یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا جہانگیر اور ہم لوگ سب دیکھ رہے تھے اور جہانگیر کو چیئر اپ کر رہے تھے کہ جہانگیر آپ کو ون کرنا ہے آپ کو ون کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یہ جہانگیر جو ہے نا بالز دال رہا ہے اور یہ جو بچی ہے نا یہ ایک سٹیڈنٹ ہے جو کہ اپنے سکول کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز یہ گیم کھیلیں بنی ہوئی تھی تو جی اس کو جہانگیر کو دیکھ کے مجھے بھی جنون آیا جوش آیا میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا گیم بغیرہ پلے کرتی ہوں بچی بھی خوش ہو جائیں گے وہ جو بچی تھی وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ پلیز کچھ کر لیں تو اس نے مجھے فائیو رنگز دیے اور کہا کہ یہ سارے گلاس ہیں اس کے اندر ایک ایک پرچی رکھی ہوئی ہے تو جو بھی پرچی آئے گی وہ آپ کی ہوگی تو یہاں دیکھئے میں نے فائیو رنگز دالے اور فائیو میں سے انلی ون جو ہے نا وہ گلاس میں گیا میرا نشانہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور جبکہ یہ اتنا قریب ڈسٹنس تھا بہت زیادہ جو ہے نا قریب تھا اور جو ایک گلاس میں گیا اس میں دیکھیں مجھے کیا ملا میں اتنا کوئی ہس رہی تھی کہ دیکھیں مجھے نا اس کے اندر پانچ میں سے ایک گیا اور ایک میں بھی ملا مجھے ٹرائے اگین خیر یہ تو گیم کی بات تھی بچوں جیسے گیم تھے اور یہاں دیکھیں ہیدر آباد کی مشہور چوڑیاں اور یہ کچوریاں مل رہی تھی اور یہاں ہیدر آباد میں ہمارے یہاں چوڑیاں بہت اچھی ملتی ہیں یہ جو مینے والی چوڑیاں ہوتی ہیں کام والی چوڑیاں ہوتی ہیں اور ڈسکو والی چوڑیاں ہوتی ہیں اور چوڑیوں کی جو فیوریٹ لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو بھائی چوڑیاں دیکھ کے ہر جگہ پہنچی جاتی ہیں تو مجھے بھی اچھی لگی میں نے دیکھا پھر میں نے کہا چلو بعد میں لیں گے اور یہاں کچھ ڈریسز مل رہے تھے کچھ کاپی تھے کچھ برینڈ کے تھے تو جی اچھے لگ رہے تھے کچھ تو وہ کہنے لگی کہ آپ دیکھ لیں آپ کو اچھے لگیں تو آپ ضرور لیں تو میں آنی سے کہنے لگی آنی آپ دیکھ لیں آپ کو اچھے لگ رہے ہوں تو آنی نے کہا نہیں ابھی مجھے اچھے نہیں لگی اس اسٹال پہ اور یہاں کچھ باربی کیو پیزا وغیرہ مل رہا تھا تو وہ میں نے جھانگر سے کہا کہ پیزا لے لو تو جھانگر نے کہا کہ میں ابھی میکروہ نہیں فینش کر لوں اس کے بعد آگے کا دیکھتے ہیں اور جی یہاں دیکھیں گلاب پان ہاؤس کا پان اچھا جو جو ہیدراباد میں رہتا ہے نا وہ اس پان کو جانتا ہوگا کیونکہ یہ کاسم آباد کا مشہور پان ہے اور ہیدراباد کے رہنے والے تو یہ بات جانتے ہوں گے کون کون ہیدراباد سے مجھے اس وقت ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے گلاب پان کا پان کھایا ہے کیونکہ یہ اتنا ڈیلیشیوس ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں سے پان بھی پرچیز کیے تھے اور حسن جہاں یہ گاڑیاں دیکھتا ہے نا اس طرح کی اسے کہنا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے ایکچھلی یہ ایک گراؤنڈ ہے جہاں پہ یہ فیسٹیول لگا ہے تو یہاں کافی بڑی سپیس ہے تو حسن کو بس یہ تھا کہ مجھے اب اسی میں بیٹھنا ہے جبکہ اس کے خود کے پاس بھی ایک کار ہے لیکن وہ نہیں اتنا چلاتا اور جہاں کہیں بھی یہ کارز وغیرہ اس طرح کی دیکھتا ہے تو اسے کہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں دیکھئے کافی سارے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور اور اس میں سے کچھ زیادہ ٹیچرز تھی جو کہ آکے ملی بھی ہم سے اور کچھ سبسکرائبرز بھی آکے ملے کافی اچھا لگ رہا تھا تو بس یہی تھا تھوڑی رونک ہو جاتی ہے حسین بھی خوش ہو رہا تھا اور یہاں جو ہے نا اتنے زیادہ تیز آواز میں جو ہے نا سانگز اور جو پیٹرٹک سانگز ہوتے ہیں نا وہ سب چل رہے تھے تو حسین ان آوازوں سے تھوڑا گھبرا رہا تھا کیونکہ حسین کو اتنی تیز وولیوم کی جو ہے نا عادت نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے سپیکرز یہ سپیکرز چل رہے تھے جو ہے نا اور یہاں جو ہے نا حسن مزے سے انجوائے کر رہے تھے اپنی رائیڈ اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مامو مجھے دوبارہ سے اسی پر دوبارہ جانا ہے اور بھائی تھکن ہو رہی تھی مطلب بچے چل رہے تھے تو ان کو ایسا نہ ہو کیوں پیاس ویاس لگے تو پانی تو ہم ساتھ لے کے گئے تھے اور یہ آگئے گلاب پان کے پان جو کی جس کا میں ذکر کر رہی تھی تو مجھے ضرور بتائے گا کہ کس کس نے گلاب پان کا پان کھایا ہے اور یہاں جو ہے نا جوسٹ وغیرہ پی رہے تھے تاکہ پیاس ویاس نہ لگے اور پانی وانی پی رہے تھے ہم لوگو انجوائے کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی جب سکول گوئنگ تھی تو ایک دفعہ ہمارے سکول کا بھی ہمارے سکول کا سٹال تھا وہ کچھ ہینڈی کرافٹ کے اوپر تھا تو مجھے یاد ہے ہم میں اتنی زیادہ ایکسائٹیٹ تھی اپنی ممی کو لے کے گئی اور بس چلنا ہے چلنا ہے وہاں سے میں نے ایک بیگ بھی پرچیس کیا تھا اچھا یہاں کچھ کسیمیٹک کا سامان مل رہا تھا جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا مجھے اتنا سا بھی کچھ اچھا نہیں لگا ہاں یہ جولری وغیرہ تھوڑی سی کچھ تھوڑی بہتر تھی لیکن یہ جو ہے یہ سیکنڈ کوپی بھی نہیں تھرڈ کوپی بھی نہیں یہ پتہ نہیں کونسی کوپی تھی کیونکہ اتنا خراب کسیمیٹک تھا بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا لپسٹک وغیرہ ساری جو ہے نا خراب ہو رہی تھی ایون کے ملٹ ہو رہی تھی اس میں سے کچھ جو ہے نا تو آنی یہ دکھا رہی تو آنی کہہ رہی تھی کہ دیکھو مون کیسی یہ چیزیں ہیں کہ آنی اسٹرولز پر اسی طریقے سے شاید ملتا ہے کسی اچھی دکان وغیرہ سے پرچیز کرو تو پھر نہیں ہوتا اچھا اسی اسٹرول پر ایک یہ سوٹ تھا جو کہ آنی کو بہت پسند آرہا تھا تو پھر آنی مجھ سے کہنے لگیں کہ مون بتاؤ کیسا لگ رہا ہے وہ مجھے مون کہتے ہیں ہمارے گھر والے مجھے تو میں نے کہا آنی دیکھ لیں آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے لیں کے لی ہاں میرے پاس یہ کلر نہیں ہے تو جی میں نے کہا ٹھیک ہے آنی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ سوٹ پرچیز کر لیں تو آنی نے یہ سوٹ لیا تھا اور یہ سوٹ سفائر کا تھا اب اللہ جانے وہ سیکنڈ کاپی تھا یا نہیں تھا ریپلیکہ تھا یا نہیں برحال وہ سوٹ پسند کیا اور ایک یہ سوٹ بھی تھا جو کہ آنی کو پسند آرہا تھا یلو کلر کا لیکن بلو کلر کا فائنلی سوٹ آنی نے لیا تھا اور یہ باقی بھی جو ہے نا دیکھیں یہاں پر اب رش لگتا جا رہا تھا کافی سارے لوگ آ رہے تھے اور یہاں جو ہے جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹے سٹالز لگے تھے کلفی کے گول گپے کے چارٹ کے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ سٹالز تھے جو کہ اپنے اپنے سکول کو بھی ریپریزنٹ کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو جنہوں نے پرائیوٹی لگائے تھے جیسے جن کی شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان لوگوں نے بھی لگائے ہوئے تھے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ آیسکرم مل رہی تھی اور یہ جو ہے جو ہے نا یہ سموکی پوپس جو کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے پریگیا ہوں گے یہاں ایک بچی جو ہے وہاں نوازی ترائی کر رہی تھی اور پھر میں نے کہا میں آپ کو شوٹ کرتی ہوں دیکھاؤ کیا اس کو اکنے لگی کہ آپ مجھے شوٹ کریں تو میں نے کہا شوٹ کا ہے بہت مزی سے کھاتی بھی چلی گئی پھر اس کو دیکھ کے جو ہے جو ہے نا ہم لوگ بھی ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے کہا جھانگیر پہلے آپ ٹرائے کرو پھر دیکھتے ہیں تو یہاں جھانگیر ٹرائے کرنے والا تھا اور جھانگیر کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے کہ اتنے زیادہ ٹھنڈ ہو رہے تھے مطلب اس پر اتنی کونسا ٹھنڈ بگرہ اس طرح کا دالتے ہیں جس سے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس سے ٹھنڈے ٹھنڈے دھویں نگلتے ہیں تو جھانگیر سے چبایا نہیں جا رہا تھا پھر میں نے کہا چلو میں ٹرائے کرتی ہوں اور میں نے یہاں ٹرائے کیا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا تھا جب شروع شروع میں جب میں نے ٹرائے کیا جب تو بڑا شوک شوک ہو رہا تھا کہ شوک شوک میں آپ کو ٹرائے کرنا ہے آپ کو دیکھوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے لیکن یقین کریں جب میں نے سے ٹرائے کر لیا اس کے بعد مطلب ایسا لگا جیسے میرا مو جل گیا ہو اور جیسے چھالے نہیں ہو جاتے اس ٹرائے کا مو ہو گیا تھا میں دوبارہ ٹرائے نہیں کرنا چاہتی میں نے پہلی اور آخری دفعہ ٹرائے کیا اس کے بعد نہیں کروں گی کیونکہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور جن لوگوں کو اچھا لگا ہو یا جس نے ٹرائے کیا ہو تو آپ لوگ مجھے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اور یہاں جو ہے جمپنگ کیسل لگا ہوا تھا جس میں حسن بہت انجوائی کر رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا ڈر کہ خدا نہ خواستہ حسن کے چوٹنا لگ جائے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے یہاں جمپنگ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی پاؤں پر چڑ جائے یا ہاتھ پر چڑ جائے کیونکہ یہ اچھل کود کرتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا بچے بڑے دیوانے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کھیل میں اچھا ایک یہاں پہ جو ہے یہ بھوت بنگلا لگا ہوا تھا بھوت بنگلا کیا مطلب اندر جائے کے بچے بھی نہ ڈریں ایسا بھوت بنگلا تھا میں خیر تو میں تو اندر نہیں گئی میں باہر سے ہی رہی میں حسین کو گود میں لیوی تھی میور منتہ تو اندر جو ہے یہ میری آنی کے جو بیٹے تھے الواز اور حادی اچھا ماشاءاللہ الواز کی ابھی ریسینٹ جو ہے اتنی اچھی پرسنٹیج آئی ہے 92.7 پرسنٹیج آئی ہے ماشاءاللہ اس کو میں مبارک بات دوں گی تو وہ لوگ گئے تھے بھوت بنگلے کے اندر دیکھنے تو میں نے کہا تھا چلو ویڈیو بنا کر لانا اور میں نے جب دیکھا میں نے کہا مجھے تو ہسی آنے لگی میں نے کہا تم لوگ تو بالکل نہیں ڈرے ہوں گے تو وہ بھی خود بھی ہس رہے کہ کیا تھا تو جی بس یہاں اسی بنا ہوا تھا چھوٹا سا اور یہاں جو ہے اب حسن زد کرنے لگے تھے کہ مجھے جھولا جھولا ہے اور میں نے بھی بچپن میں جو ہے یہ جھولا بہت جھولا ہے ہمارے دو نمبر میں یعنی جہاں ہمارا گراؤنڈ ہے اسکول کے وہاں پر یہ کھڑا ہوتا تھا ڈولی والا نا اور بس میں ممی سے پیسے لے کے جاتی تھی اور جھولا جھولتی تھی کہ بس مجھے جھولا جھولا ہے اور پہلے پتہ ڈر آیا بھی جاتا تھا جھولے والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ایسے سین ہوئے بھی ہیں تو جی اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو بھیجے میں اسے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میری ممی مجھے جب میں نہیں سنتی تھی نا تو مجھے کہتی تھی جھولے والے جھولے پکڑ کے لے جاتے ہیں نہیں جایا کرو یہ نہیں کیا کرو خیر میں ڈر بھی گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے جھولا جھولا یہ ختم کر دیا تھا اور یہاں جھولے والے پکڑ کے لے جاتے ہیں میں نے حسین کو پوپس کھلائے تھے اور جی حسین کو پھر میں نے تھوڑا سا پانی وغیرہ دیا تو یہ کہ حسین کا موٹ پھر ٹھیک ہو گیا یہاں جو ہے نا کونسٹ ہو رہا تھا پتہ نہیں کون سے بینڈ آیا ہوا تھا میں بہت دور تھے ہم لوگ اندر ہم نے جانے کی کوشش بلکل نہیں کی کیونکہ اتنا رش ہو رہا تھا اور بس اب ہمارا ہو رہا تھا کہ اب بس گھر چلو تو یہاں ہم نے پیزا کا آرڈر دیا ہوا تھا تو ٹائم لگ رہا تھا پیزا آرڈر کر رہا تھا تو جی ہم لوگ ویڈ بھی کر رہے تھے کہ پیزا آ جائے تو ہم پیزا وغیرہ کھا کے پھر چلیں تو یہاں اچانک سے جو میری آنی کا بیٹا ہے اس کو بھی جوش ہوا کہ چلو بھائی میں بھی ٹرائے کرتا ہوں یہ جبکہ میں نے اس کو روکا کہ نہیں کرو ٹرائے کیونکہ مو پورا جل گیا ہے لیکن اس نے کہا چلیں میں ایک بار ہی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں تو اس نے بھی بس یہ شوک شوک میں جو اینا اس کو اٹریکٹ ہو کے اسے ٹرائے کرتے ہیں لیکن بعد میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے چھالے چھالے جیسے ہو گئے مو کے اندر تو جی یہاں سب انجوائے کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے اور الواز اور ہادی جو اینا پوچھ رہتے ہیں اور کسی کو ٹرائے کرنا ہے تو جھانگر نے کہا مجھے پھر سے ٹرائے کرنا ہے مجھے اچھا لگائی ہے اور یہاں چھولے کی چارٹ وغیرہ بھی مل رہی تھی اور باقی چیزیں برگر وغیرہ مل رہی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں گول کپے کھاؤں تو میں نے کچھ گول کپے وغیرہ بھی لیے تھے پیزا ہمارا وہاں آرڈر ہوا تھا تو اس میں ٹائم تھا میں نے کہا چلو جب تک گول کپے لے لیتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے آپ فود فیسٹیوال جاؤ اور ڈیفرن ڈیفرنٹ فود ٹیسٹ کرو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ایسے ہی مزہ آتا ہے تو یہاں میں نے گول کپے ٹرائے کیے اور گول کپے اچھے پنے ہوئے تھے مزہ آ رہا تھا گول کپے کا پانی اور میٹھی چکنی دلی ہوئی تھی اور یہ جو چھولے کی چارٹ تھی یہ بھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی تو یہاں ہم نے صرف only 2 پلیٹس لیے کیونکہ سب نے صرف چکنے تھے زیادہ کسی کو کھانا نہیں تھا تو ہم نے یہ گول کپے لیے جو کہ بہت اچھے تھے مجھے تو خیر پسند آئے مونتا کو اتنے پسند نہیں آئے کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اپیا مجھے مرچے لگ رہی ہیں اس کے اندر جبکہ مجھے تو بہت مزہ کے لگے تھے اور یہاں دیکھیں کانسرٹ میں آپ کو دور سے دکھا رہی ہوں کافی زیادہ رش ہو رہا تھا مریبت کانسی طرح بہتا ہوں کانسی طرح بات آئے گا تو یہاں گوتیانا ہے ایسا طرح بہت مجھے دور دور سے دور سے در دیکھ رہی تھے لیٹس بھی اچھی بھائی ہوئی تھی اور حسن قرآنہ ہم نے کہہ روز بوسکیٹ بالنکل تو یہاں ہم آپ کو بسکٹ بالنکل میں لگ رہا تھا اگر وہ بہت باسکٹ بالنکل چاہیے جو کہ باسکٹ بول پھر میں نے حسن کو کہا کہ چلو بیٹا اب گھر چلیں گے گھر جائے کے کھیلیں گے تو بس اب ہمارا کھانا پینہ ہو چک آتا سب چیزیں ہو گئی تھی اور اب ہم جا رہے تھے گھر کی طرف تو جھانگیر بھی بہت تک گیا تھا حسن بھی تک گیا تھا کیونکہ ہم لوگ کافی دیر سے یہاں گھوم پر رہے تھے خیر جو بھی تھا مزہ آیا اچھا رہا چھوٹے موٹے سٹالز لگے ہوئے تھے چھوٹا سا یہ فیسٹیول لگا ہوا تھا یہاں ہاں اور یہ گراؤنڈ ہے جو کہ کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں تو اب ہم جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف میں پہلے اپنے میکے جاؤں گی منتا کو وہاں ڈرپ کروں گی اور پھر میں اپنے سو سٹال جاؤں گی یہ اپر جو ہے نا یہ جھالر ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا ایک باری پھر اس کو ویڈیو میں لیا جائے کیونکہ کافی اچھا لوگ دے رہی تھی اور یہاں جو ہے نا انکل کا انتظار کر رہا تھا الواز اور جہانگیر جو ہے نا اس کا دوست اسے ملا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا تو مجھے جہانگیر بتا رہا تھا کہ میری ایک کلاس کا کلاس میٹ ملا اور پھر وہ ایک دم سے غیاب ہو گیا جو کہ مجھے جہانگیر کہ رہا پتہ نہیں مامی کہاں چلا گیا میں نے اسے دیکھا تھا میں نے کہا کوئی نہیں بیٹا وہ آگے ہو گیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا اور یہاں دیکھیں رش کتنا زیادہ بڑھ گیا تھا تو اب ہم آگئے ہیں اپنے گھر کی طرف تو جی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لاحفظ